جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائدین میرے لڑکانہ کے دوستو بھائیو اسلام علیکم آج ڈاکٹر خالد سمرو صاحب کو ہم سے جدا ہوئے سات سال ہوئے انہوں نے اپنے زندگی آپ کے لئے وفق کی تھی آج بھی ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے آج بھی ہم ان کے قتل کے انصاف کے متقاضی ہیں آج بھی راشد سمرو صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک قتل تھا یہاں پر جو ملک کے اندر آج نائنصافی ہے اس کا جواب کیسے ملے گا یہ سوال آج ہر پاکستانی کا ہے یہ سوال ہر جماعت کے فرد کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو آج حکمرانی میں غفلت کی نیند سوتے ہیں جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ آج ملک کا ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کے آتھوں پریشان ہے بے روزگاری کے آتھوں پریشان ہے غربت کے آتھوں پریشان ہے بڑھتی ہوئی پریشانی آج ایک جواب مانگتی ہے اور وہ جواب وہ حل ملک کے مسائل کا حل آج صرف پاکستان جمہوری اتحاد جس میں جنبیت علماء اسلام پاکستان مسلم لگنون دیگر چھے جماعتیں ہیں آج صرف یہ یہ اتحاد ہے جو ملک میں ملک کے مسائل کی بات کرتا ہے غریب کی بات کرتا ہے مہنگائی کی بات کرتا ہے جو ملک کے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے یہ بات مات بھولے کہ آج ملک کے مسائل کا ملک کے مسائل کا عوام کی تکلیف کا صرف ایک حل ہے اور وہ آئین کے اندر ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے جب تک پاکستان کے نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا جب تک تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں نہیں رہیں گے پاکستان کے عوام کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی کیونکہ اسی آئین کے تحت ہم سب نے جو اسمبلیوں میں آپ کے نمائندے بن کے جاتے ہیں جو جج بنتے ہیں جو جرنیل بنتے ہیں جو افسر بنتے ہیں سب حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے لیکن جب وہ حلف توڑے جاتے ہیں جب الیکشن چوری ہوتے ہیں جب ملک میں عدل کرنے والے الیکشن کے اندر مداخلت کرتے ہیں جب ملک کا چیف جسٹس انصاف کے نظام میں مداخلت کرتا ہے تو پھر وہ پریشانی عوام کو مقدری پڑتی ہے آج جو ملک کے مسائل ہیں اس کی میں نے پہلے کہا بنیادی وجہ واحد وجہ الیکشن کی چوری ہے آئین سے انعراف ہے جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا اور یہی پیغام لے کر آج مولانا فضل ریبان صاحب بھی نکلے ہیں آج محمد نواز شریف صاحب بھی نکلے ہیں آج مویس نورانی صاحب بھی نکلے ہیں ساجد بیر صاحب بھی نکلے ہیں اچکزئی صاحب بھی نکلے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب بھی نکلے ہیں ساجد بیر صاحب یہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ہر سوچ ہر فکر کی جماعت ہے آج ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ملک کے نظام قائم کے مطابق کریں آج ہر پاکستانی یہ کہتا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ جب تک یہ مطالبہ عوام کا پورا نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے یہ مہنگائی دور نہیں ہو سکتی یہ غربت دور نہیں ہو سکتی یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی جس طرح ایک گھر کا ذابطہ ہوتا ہے ایک ملک کا بھی ذابطہ ہے اس کا نام آئین ہے یہ جو آج بات کرتے ہیں ون پیج پر ہم کسی ون پیج کو نہیں جانتے ہم صرف آئین کے پیج کو جانتے ہیں آئین کا وہ پیج ہے جس میں پاکستان کے مسائل کا حل ہے ہم شخصیات کی بات نہیں کرتے ہم اداروں کی بات کرتے ہیں اداروں کو آئین کے اندر رہنا ہوگا جب بھی ادارے آئین سے باہر نکلتے ہیں پریشانی ملک کی عوام وہ ہوتی ہیں یہی پیغام آج مسلم لیگ نون کا ہے جی ایو آئی کا ہے دیگر جماعتوں کا ہے یہی پیغام ڈاکٹر خالد سمرو کا بھی تھا آج ہم جب سب اس پیغام کو سمجھیں گے اس کے لیے جتو جہد کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی حالات بہتر ہوں گے میرے ساتھ ایک نعرہ لگا دیں پاکستان ذرا زور سے تاکہ راول پنڈی دیکھ آواز جائے پاکستان بہت شکریہ آگر میں چانہیں ستعلارے جمیہ روحان گر میں چانہیں ستعلارے جمیہ گر جان چلی جائے تو پرواں نہیں ہمیں میں شکر گزار ہوں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنی بہن محترمہ مریم نواز شاہبہ کا جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور بھائی شاہد خاکان عباسی صاحب کے قیادت میں مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن آج کے اس شہید اسلام قومی کانفرنس میں بھیجا میں جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کا جناب سابق گورنر زبیر صاحب کا آنے والے مسلم لیگ نون کے تمام ساتھیوں کا جمعیت علماء اسلام صبح سن کی طرف سے دل کے گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اب دعوتِ خطاب دے رہا ہوں لادکانا عبامی اتحاد کے رہنما جناب سامل خان صاحب کو سامل خان عنر صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب سامل خان عنر صاحب رہنما لادکانا عبامی اتحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج تے ویٹھل موزز پنڈال میں آئیل جے کے بھی ساتھی ان سبنی گیسنوں والے گم آجو آجو آسان جو یہ تے گھٹھنے ہو مقصد ڈاکٹر شہید کالج محمد سمرو صاحب جن کے خراجے تحسین پیش کرن پانجی بیٹا پیش کرن ہوں تے ڈاکٹر صاحب جن ایک اجاتل سنیاتل شکشت ہویا ایک شانائی تھی مانائی تھی شکشت ہویا پر ڈاکٹر صاحب جی ہکڑی کوائلٹی جے کا انہیں کے سبنی گون منفرد کندی ہوئی وہ آیا ہوئی تو وہ سب کون پیری وہ بلوطن ہویا سب کون پیری سندھ پرست ہویا جڈے جڈے بھی ہیتوں کو آواز نکتو تہینے سمانو ان لائن نکتو جڈے جڈے بھی آواز نکتو تہینے سانگیڑن لائن نکتو جڈے جڈے بھی تو آواز نکتو تہینے جو گیڑن نے آواز کہوں جڈے جڈے بھی ایوانن میں گا لائن تو سندھ جے کیس کے بھرپور طریقے سا ہوتے کہیں جدیں جدیں بھی ایوانان میں گالائیں تو سندھ جے مان ان کے سندھ جے کیس کے بھرکور نمونے سا ادا کہیں ویندے ویندے بھی پانچی سندھ جو فرمانا تا گیرات مندہ ہوا چیک جیسے پانچی زمین زہ پیارا جیسے پانچی زمین زہ پیارا تو یہ میں کوئی چیک کو نے تو ڈاکر ساپچن ہکت درتی زہ پیار کندر چیکس ہویا انہیں زمین سا محبت کندر چیکس ہویا انہیں ساں گھر محاکر میں قرآن جی کا ایک بیان کیا جہاں میں قرآن میں اللہ صحیح چاہت ہو تجیکو بھی بے گناہ ایک مظلوم شخص کے بے گناہ ایک شخص جو قتل پوری انسانیت جو قتلا ماہ تو اللہ اعلان بے ذاری اکتیار تو کیا انہیں تے اعلانت تو کیا جن ہکڑے سندھ جاواز کے دو بین جی کوشش کہیں ڈاکٹر کھالک نیمور سمرے جاہے ساتھ جڑے شخص کے بے گناہ شہید کے ہو انہیں سب نی دیلانت جن انہیں پروگرام کرتے ہو انہیں سب نی